بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکت کی ہے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے فورم کے پیٹرن انچیب منصور محبوب چہدری نے کہا کہ تحقیق عدوی فورم نے شہر ریاض میں یہ روایت قائم کی ہے کہ ہر ماہ ایک عدوی نشست فقائدگی سے منقل کی جائے جس میں نصر شائری کے ساتھ ساتھ بس منظر و فنی پہلوں پر گفتگو کی جائے اور نئی لکھنے والوں کی تربیت کا انتظام کیا جائے چیچہ وطنی سے آپ کو بتائیں گے محمد احسن عالم کی بیٹی کی نماز جنازہ اثر کی نماز کے بعد سکول والے گراؤنڈ میں ادا کی گئی ہے آپ کو بتا رہے چیچہ وطنی 111 سے 111 حضرت مولانا مفتی محمد احسن عالم کی بیٹی کی نماز جنازہ اثر کی نماز کے بعد سکول والے گراؤنڈ میں ادا کی گئی جس میں سیاسی جماعتوں کے قائدین اور مصیبی جماعتوں کے علماء اقرام نے شرکت کی نماز جنازہ میں حضرت مولانا ماویا آزم ایم پی اے جنگ اور علاقے کے ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے نماز جنازہ مفتی محمد احسان عالم نے پڑھائی یہاں پہ آپ کو پتائیں گے مناوہ ہسپتال میں صحت کے حوالے سے ایک تقریب کا انقاط کیا کیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس تقریب میں ممانے خصوصی ایم ایس مناوہ ہسپتال ڈاکٹر فہیم اور ڈاکٹر جمشید وائس چانسلر یونیویسٹری آف ہیلٹ اکیڈمی نے ہتاب کیا مزید جانتے ہیں اجاز احمد کی اس ریپورٹ میں اب ہوا شامل کرتے ہیں لودرہ سے لودرہ سے محمد عفضل خان لودی کی ریپورٹ کے مطابق لودرہ میں زلہ پولیس کی جانب سے ہفتہ روزہ چرچ تقریبات کے موقع پر سیکیورٹی کی سخت اتظامات کیے گئے ہیں زلہ بھر میں تیرہ چرچز کے لیے ایک سو کے قریب پولیس اہلکار اور افسران نے سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائز سرانجام دیئے ہیں پولیس کے ساتھ ساتھ مسیحی رزاکاروں نے بھی سیکیورٹی ڈیوٹی میں مابنت کے لیے پولیس کی مدد کی ہے مسیح عبادت گاؤں کی حفاظت کیلی واغ تھروں گیٹس اور سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے نگرانی بھی کی گئی ہے رائل یو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈیو پیو افدروہ بابر کا کہنا ہے کہ دینی اسلام میں تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اقائد مغرابق عبادت کی ازادی حاصل ہے مسیحی بھائیوں کو اپنے مذہبی تقریبات کے دوران پر امن محول فرام کرنا پولیس کا فرض ہے لکی مروت سے آپ کو بتائیں گے گریب اور ندار افراد کے لیے دو سو گھرانوں کا رمضان پیکج ظلہ انتظامیہ کو حوالے کر دیا کیا سابق وفاقی وزیر سلیم سیف اللہ خان کی جانب سے شہدہ کے بچوں گریب اور ندار افراد کے لیے دو سو گھرانوں کا رمضان پیکج ظلہ انتظامیہ کو حوالے کر دیا آج یہاں سلیم سیف اللہ خان کے پی اے پیر علی اکبر اور تحصیل لکی مروت کے چیرمن شکوت اللہ خان مقبول خان نے رمضان پیکج ڈیسٹرک پولیس آفیسر لکی مروت شہزادہ عمر عباس بابر کو دو سو گھرانوں کا رمضان پیکج حوالے کر دیا مذکورہ پیکج شہدہ کے بچوں گریب اور ندار افراد میں تقسیم کریں گے باجور سے آپ کو بتائیں گے مفتی شفیق اللہ کے قتل کے حلاف جی ایو آئی کا سیول غالونی ہارمین روڈ پر لاش ٹرک کا اتجاج کر رہے ہیں مظاہرین سے جی ایو باجور کے امیر اور سابقہ سینیٹر مولانا عبد الرشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئے روز ہماری رہنماوں کو شہید کیا جا رہا ہے لیکن انتظامیہ حاموش دماشہی بنی ہوئی ہے اتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ملزمان گرفتہ نہ کیا جا سکے گا انہوں نے مزید کہا کہ مفتی شفیق اللہ کو سیکیورٹی ٹریٹ ہے بگر انتظامیہ نے انہیں سیکیورٹی فرام نہیں کی ننگانہ صاحب سے آپ کو بتائیں گے تھانہ صدر ننگانہ پولیس کی بڑی کاربائی ہوئی ہے ترجمان پولیس کے مطابق منشات فروش فرمان علی رنگے ہاتھوں کی رفتار کر لیا گیا ہے ترجمان پولیس کے مطابق آری کلو سے زائد چرس بنامت کر لی گئی ہے ٹی پیو منصور امان کی ایسے چو مجاہدہ باس ملی اور ہمراہی ٹیم کو شاباش منشات فروش کا مکروح دھندا کرنے والے ناقابل معافی ہیں ٹی پیو منصور امان کا یہ بھی کہنا ہے جران پیشان آسر کے خلاف ولا امتیاز کاروائیاں چاری رکھیں گے میرپور ماتھیلو سے آپ کو بتائیں گے پولیس اہلکار فرزان کلوڑ کو قتل کرنے والے دو ملزیمان کو پھانسی کی سزا اور پانچ لاکھ جرمانہ آئی کر دیا کیا ہے دو سال قبل عادلپور کے قریب پولیس اہلکار پرزان کلور کو قتل کرنے والے دو ملزمان کو پھانسی کی سزا اور پانچ لاکھ جرمانہ آئیت کر دیا گیا دو سال قبل عادلپور کے قریب پولیس اہلکار پرزان کلور کو قتل کرنے والے دو ملزمان زہیر چاچر پکار چاچر کو ایٹی سی عدالت نے قتل کا جنم ثابت ہونے پر دونوں ملزمان کو پھانسی کی سزا اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا ہے ڈیرہ غازی خان سے آپ کو بتائیں گے کمیشنر لیاقتلی چھٹا کی زیرے صدار ڈی پی ایس کے بورڈ آف گورنر کا اجلاعات ڈیرہ غازی خان ملک عبدالر پیورو چیف کی ریپورٹ کے مطابق کمیشنر لیاقتلی چھٹا کی زیرے صدار ڈی پی ایس کے بورڈ آف گورنر کا اجلاعات بورڈ کی انٹری اساتذہ کو انٹرنی اساتذہ کو تائنات کرنے پر مشاورت سکول اور کالج میں بائیومیٹری خاضری اور معاملات بہتر کرنے کا فیصلہ ڈیوین پبلک سکول کالج کے درجہ چہارم کی وقائدر یونی فارم کا فیصلہ ڈی پی ایس میں صفائی معاملات کو آؤٹ سرویس کرنے کی ہدایت ڈی پی ایس میں قرآن پاک کی حبز کلاسز بڑھانے کا بھی فیصلہ پرنسپل ڈیوین پبلک سکول اور کالج میچر ریٹائر آزم کمال کی بریفیق میرپور ماتھیلو سے آپ کو بتائیں گے جمعیت علماء اسلام کی رہنماء مولانا کمردین کلاچی کی دھیر قیادت پر تجاجی مظاہرہ کیا گیا میرپور ماتھیلو کے نواہی گاؤں چاکر خان کلاچی کے مکینوں کا جرائن پیش آئے افراد کی جانب سے زمین پر قبضے کے خلاف ایس ایس پی گھوٹکی کی آفیس کے باہر جمعیت علماء اسلام کی رہنماء مولانا کمردین کلاچی کی قیادت میں اتجاجی مظاہرہ دھرنا باثر افراد کے خلاف نارے بازی زمین سے قبضہ ختم کروانے کا مطالبہ بسورت دیگر کلاچی قبیلے کی جانب سے ملک بھر میں اتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا پارچنار سے آپ کو بتائیں گے زلہ کرم ڈرائیور حضرات نو پارکنگ زون میں گاریاں پاک کرنے سے گریز کریں زلہ کرم پارچنار میں کرم ٹرافک پولیس کے نجامانوں رمضان اور مبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے فرائز منصفی دیانت دارے لگن سے سرانجام دینے کے لیے ہر وقت اپنی عوام کی حدمت میں مصروف عمل ہے مین شہرہ ٹلپارچنار روڈ پر جاری ترکیاتی کام کی وجہ سے اور ٹرافک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے ڈرائیور حضرات نو پارکنگ زون میں گاریاں پاک کرنے سے گریز کریں ٹرافک پولیس کے جوان ٹلپارچنار مین روڈ نظر بندی چوک اور اس کے آس پاس روڈ پر جاری ترکیاتی منصوبوں کی وجہ سے عوام الناس کو ٹرافک عام دورخت میں درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے کرن ٹرافک پولیس کے جوان ہر حال میں ٹرافک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر کوششیں بریکار لائے جا رہے ہیں مہر صاحب کو بتائیں گے مہر میں دو روز قبل موبینہ آگواہ ہونے والا ستارہ سالہ ساحل گنگور کی لاش برامت ہو گئی ہے موبینہ آگواہ ہونے والے نوجوان ساحل گنگور کی لاش مہر اور ہیڈ پر ناتین شاہ کے بیچ سے برامت ہوئی ہے پولیس اطلاع پر برسہ سمیت بڑی تدات میں جائے وخواہ پر لوگ اکھٹے ہو گئے مہر پولیس کے جانب سے لاش کو تحویل میں لے کر مہر تعلقہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق نوجوان ساحل گنگور کو سکت تشدد کے بعد گلہ دپا کر اسے مارا گیا ہے پولیس واضح رہے کے دو روز قبل تھانا بی سیکشن مہر کی حدود سٹیزن کالونی کا رہائشی سترہ سالہ نوجوان ساحل گنگور موبائنہ طور پر اگوا ہوا تھا حب شامل کرتے ہیں کوئٹا سے ہمارے نمائل انداد علی چانڈیو کی ریپورٹ کے مطابق گورنر بلوچستان مصطافی ہو گئے ہیں گورنر بلوچستان ظہور احمد نے آج بودھ کو اپنے عوضے سے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے گورنر بلوچستان نے اپنا اسطیفہ صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی کو منظوری کے لیے پیش کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے میری خدمت ملک و قوم کے لیے ہمیشہ حاضر رہے گی کوہلو سے آپ کو بتائیں گے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ منعقید کی گئی ہے بلوچستان ظلہ کوہلو میں نیشنل پارٹی کے زلے سیکرٹریٹ میں چیئرمن محراب بلوچ کی قیادت میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ منعقید کی گئی جس میں بلوچ سٹوڈنز، ارگنائزیشن، پچار اور نیشنل پارٹی کے عددران و قارکنان نے کسیر قدار میں شرکت کی ہے بعد ازاں نیشنل پارٹی کے زلے سیدر چیئرمن محراب بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے پریس کنفرنس کرتے ہوئے کہا نیشنل پارٹی بلدیاتی الیکشن میں پوری قوم کے ساتھ میدان میں اترے گی اکسریت نیشنل پارٹی کی ہے لڑکانہ سے آپ کو بتائیں گے روایتی اور گیر روایتی جنگ و ظاہری و پشیدہ دشمنوں سے لڑنے کیلئے تمام صلاحیتوں سے لیس ہے لڑکانہ ریپورٹر محمد قاسم بھوگیوں کی ریپورٹ کے مطابق مرکزی چیئرمن پاکستان بیسک اورگنائزیشن محترم جناب میر نادر علی عبرو ایس ایس پی کیپٹن امیر سعود مقزی کے ہمراہ سن پولیس کے جوانوں کو شیلٹ دی جائے اس موقع پر میر نادر علی عبرو نے کہا فاجر پاکستان کسی بھی قسم کے اندرونی بیرونی خطرات روایتی اور گیر روایتی جنگ اور ظاہری اور پشیدہ دشمنوں سے لڑنے کیلئے تمام صلاحیتوں سے لیس ہے اگر کوئی دشمن ہمیں عزمانہ چاہتا ہے تو وہ ہمیں ہر لمحہ اور ہر محاس پر تیار پائے گا کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک کے مستقم پاکستان کا سپری پاکستانی قوم کے جذبوں احسار اور بطن سے محبت کے عظیم روایت سے مزین ہیں ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانی سے ازادی کی جو شمع جلائی ہے وہ روشن ہے محر سے آپ کو بتائیں گے ملازمین ویکسینیٹرز کا پچھلے چھے ماہ سے تنخائی نہ ملنے کے خلاف اتجاجی مظاہرہ محر کرونا ویکسینین سنٹر پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین ویکسینیٹرز کا پچھلے چھے ماہ سے تنخائی نہ ملنے کے خلاف اتجاجی مظاہرہ محر میں قائم کرونا ویکسین سنٹر میں کام کرنے والے ملازمین ویکسینیٹرز محمد عویز جتوئی، حنیف ناریجو، آیاز خوصہ، عزاد شیخ، مسرور کولاچی، منصور محصر، میرداد، توفیق گفار محصر نے پچھلے چھائے ماہ سے تنخائی نار ملنے پر ہاتھوں میں پلے بینرز اٹھا کر تعلقہ ہسپتال مہر کے مین گیٹ پر تجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے شدید نارے بازی کی حبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہمارے نمائندے آدھر حشق اس ریپورٹ کے مطابق مٹیاری میں پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی ناہلی کے باز مٹیاری کے سب سے بڑے دینی مطارس جامعہ کوسیہ تحویہ کے آرسو ستالبیم کئی عرصے سے پینے کے پانے سے محروم ہو گئے ہیں بچوں نے عالی حکام سے پانی پرام کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے پانی نہیں ہے کیوں بھلا کربلا کربلا مٹیاری میں رمضان مبارک میں بھی پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی ناہلی کے باز مٹیاری کے سب سے بڑے دینی مدارس سے جامعہ گوہسیہ تحویہ میں گزشتہ کئی عرصے سے پینے کے پانے کی شدید قلت پر قرار ہے اور اب ہم شامل کرتے ہیں دھرکی سے ہمارے نمائندے عبدالوحی صومروں کی اس ریپورٹ کے مطابق دھرکی کے قریب نرلی مائنر کے عبادکار رجب علی شرکہ ایرگیشن کے عملے کے خلاف اتجازی مزاہرہ دھرکی کے قریب گاؤں گونگو شرک کے رہائشی عبادکار رجب شرک اتجاز کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عطا محمد جسکانی نے ہمارے گاؤں کے نرلی مائنر اور 21 کے حدود سے دو کٹھر لگا دیئے ہیں جس کی وجہ سے نرلی مائنر کے دونوں طرف کمزور ہو گئے ہیں اگر کوئی بھی نقصان ہوا تو اس مندار عطا محمد جسکانی ہوگا مزید عالی حکام سے رشوت خوروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اب شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہماری نمائندہ آدھر حشر کی اس ریپورٹ کے مطابق مٹیاری کے قریب قومی شہرہ پر حادثے کے نتیجے میں ایک افراد جابا حق ہو گیا ہے مٹیاری کے قریب علنور پٹرول پمپ کے مقام پر قومی شہرہ پر کراچی سے لاہور جانے والی دس فیکل ٹرپ کا ٹرالر میں زوردہ ٹکر ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں ٹرپ ٹرائیور پنجاب کے رہائشی زیشان پنجابی موقع پر جاں بہا حق ہو گیا جس کے لاش کو اہل علاقہ اور مقام پولیس نے تاروں کا ہسپتال مٹیاری منتقل کر دیا گیا دوسری جانے مٹیاری پولیس نے ٹرالر اور ٹرک کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے روائلیز کے سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی آپ رہیے روائل کے ساتھ